مارخور کو پاکستان کے قومی جانور کا درجہ حاصل ہے مارخور پاکستان کے شمالی علاقہ جات چترال، ہنزہ اور خوزدار کے علاقوں میں پائی جاتے ہیں اس وقت پاکستان میں مارخوروں کی کل تداد تین ہزار پانچ سو ہے اور دنیا میں کل تداد دس ہزار کے قریب ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم مارخور کی زندگی پر نظر ڈالیں گے اگر آپ کو مارخور کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق جاننے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سنے کی پر یعنی سامپ کھانے والا جانور لیکن تحقیق سے یہ پتا چلا کہ مارخور سامپوں کو مار دیتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے ویسے تو مارخور بہت خوبصورت جانور ہے لیکن سب سے خاص بات مارخور کے لمبے سینگ ہیں ایک میل مارخور کے سینگ پانچ فیٹ چار انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں جو کہ چھوٹے قد کے انسانوں سے لمبے ہوتے ہیں لیکن فی میل مارخور کے سینگ دس انچ تک ہوتے ہیں میل اور فی میل کی پہچان بھی ان کے سینگوں سے ہوتی ہے مارخور سینگوں سے زمین میں گڑا کھودنے کا کام بھی لیتا ہے مارخور اپنی میٹ کو جیتنے کے لیے اپنے سینگوں کو انٹر لاکھ کر کے لڑائی کرتے ہیں اور جو مارخور جیت چاہتا ہے وہ اپنی میٹ کو بھی جیت چاہتا ہے مارخور کا سب سے بڑا شکاری انسان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ مارخور کے سینگ ہوتے ہیں جو کہ بلیک مارکٹ میں سیل ہوتے ہیں اور یہ سینگ چائنیز میڈیسنز بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں تاہم اب پاکستان میں مارخور کے شکار پر گورنمنٹ نے پبندی آئید کر رکھی ہے پاکستان میں ایک سال میں چار دفعہ مارخور کے شکار کے لیے پرمیٹس جاری کیا جاتے ہیں اور ایک سال میں تین اقسام کے بارہ مارخوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے اور ان پرمیٹس سے حاصل ہونے والی رکم بھی مارخوروں کی افاظت پر ہی خرچ کی جاتی ہے جب مارخور جگالی کرتا ہے تو اس کے موں سے رال ٹپکتی ہے شمالی علاقجات میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہے یہ رال سام کے کارٹے میں زہر کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے فی میل مارخور دو سال اور میل مارخور پانچ سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں فی میل مارخور آٹھ سے دس کے گروپ میں سفر کرتے ہیں جبکہ میل مارخور اکیلا سفر کرتا ہے مارخور کی بریڈنگ 135 سے 170 دنوں میں ہوتی ہے اور فی میل مارخور ایک یا دو بچے دیتی ہے مارخور کا وزن دو سو پاؤنڈز تک ہو سکتا ہے ایک سائنس دان چارلس ڈارون کے مطابق پالتو بکریوں کی نسل مارخور اور جنگلی بکریوں کی کراسنگ کی وجہ سے وجود مائی اوستن مارخور 12 سے 13 سال تک زندہ رہتا ہے لیکن مارخور کی زیادہ سے زیادہ عمر 19 سال ہو سکتی ہے 2018 میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے مارخور کو اپنے جہازوں کی ٹیل پر لگا کر اسے اپنا لوگو بنایا تاہم بعد میں اس لوگو کو تبدیل کر دیا گیا آئی یو سی این نے مارخور کو ریڈ لسٹ آف تھریٹنڈ انیمیلز میں رکھا ہوا ہے لیکن پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو اس ریڈ لسٹ سے نکالا جائے موسیقی